پیری فکیری رنگ چینل دیکھ رہے ہیں ساریاں سنگتا نو جائے پیران دی جائے مستان دی دوستو آج دی جو ویڈیو تو اڈی سیوہ دیو چلایا کے ایسی حاضر ہوئے ہیں گاؤں سپاک سرکار جی دی ایک ارداس بیندی لے کے حاضر ہوئے ہیں دیڑی ہے ارداس گاؤں سپاک سرکار جی دی بہت پیاری کہ بہت ہی چبردست ارداس ہے اس ارداس دی نال گاؤں سپاک سچی سرکار تو اڈیو تے رحم کرے گی کرپا کرنگے اور تو اڈی سارے بگڑے ہوئے کام بھی بناوڑنگے تو اڈی آنگ سنگ سہائی رہنگے تو اڈی مدد کرنگے تو انہوں ہر تھاں تو ہر پاسیوں محفوظ رکھنگے تو اڈی کسے بھی کام دے ویچے مدد کردے رہنگے تو انہوں کسے بھی پرکار دی تنگی نہیں آئے گی تے جدی یہ ارداس ہے انہوں شروع تو لے کے انہوں تک جرور دیکھ لینا سن لینا کیوں کر کے یہ جدی ارداس ہی پہلی بار پا رہے ہیں انٹرنیٹ دے ہوتے یوٹیوب دے ہوتے پہلی بار پا رہے ہیں ارداس سن لینا تے ویڈیو نو شروع تو لے کے انہوں تک دیکھ لینا پہلا جڑے ساڑے چینل ہوتے نوے آئے ہیں انہوں نے ساڑی ہاتھ جوڑ کے گزارشہ کی چینل نو جرور سبسکرائب کر کے جائے ہو چینٹی والے بٹنوں دبا کے جائے ہو تاکہ آن والیاں ویڈیو تو انہوں پہلا مل دیا رہے گیا انہوں گل کر دیا جی کونس پاک سچی سرکار جی دی ارداس بارے جیڑی ارداس تو انہوں اج دین جا رہے ہیں یہ ارداس بہت سمیتوں ساڑتوں پائی سی لپت رکھیوں جی اسی کی ارداس اسی کسے نو پاؤنی نہیں گی دینی نہیں گی پر جی ہو جی حالات دنیا دنیا دے ہر چیز دی لوڑ پیندی رہن دی ہے اسی تاہاں جن کلیان دے لی جگ دے پلے دے لی یہ چیز دنے ہیں جگ دے پلے دے باس تے ہی سارا کم اسی شروع تو ہی دن دے آ رہے ہیں اسی اپنے کڑ کوئی لکو نہیں رکھنا اسی تاہاں ہر ایک چیز دینی دینی ہے پر یہ جی ارداس ہے بہت پاورفل ارداس ہے گونس پاک سچی سرکار جی دی اس ارداس جی ارداس دے نال گونس پاک سچی سرکار میرا سرکار تو اڈے تے رہن کرنگے تو اڈے سارے بگڑے کام بڑھاؤنگے تو اڈے ہوتے کسے بھی طرح دی کوئی ال بلا کہلو کی تو اڈے ہوتے اک چک کے نہیں دیکھ سکتی جی دو تسی یہ سرداس نو کر دے اس سرداس دے نال بڑے بڑے جن پوٹ بھی پیچھے ہٹ جانتے نے کیوں کر کے گونس پاک سچی سرکار جی دی ارداس ہے اور انہ دی ارداس دے مورے کوئی نکھڑ دا اور جے کوئی تو اڈے کوئی پیر مرشد رسے ہوئے نے یا کوئی ہو اور تو اڈے دی دیوی دیو تے کوئی رسے آتے تسی گونس پاک سچی سرکار جی دی اس ارداس نو نت کر لیا انہ نو تے آ لیا پاک ساف ہو کے تا بس تو اڈے جڑے بھی دیوی دیو تے خوش ہو کے میر بان ہونگے اور گونس پاک سچی سرکار جی تو اڈے رحمت کرنگے اور تو اڈیاں ہر پاسوں چوڑیاں پرنگے مدد کرنگے انہ دی یہی خاصیت ہے کہ سچی گونس پاک سچی سرکار جی ایسے پیر نے جڑا بھی انہ دے دردتے جاندہ کدھی خالی نہیں مڑکے ہوں دا چوڑی پر کے پیش دینے اس کر کے ہر طرح دی دات یہ دیننوں انہ نو مالک نے بخش دیتی سی انہ کے ہر ایک دات جڑی ہے مل دی سی اس کر کے انہ دا رتبہ بہت اچھا پایا گیا یہ گونس پاک سچی سرکار جی جدو کہلو کہ انہ دی ارداس کی تھی گئی ہوئے تک کڑا کام دنیا دا جڑا نا بنے تو اڈا کسے بھی کام دے ویچے رکاوٹ آن دی ارداس پڑ کے تسی چلے جاؤ تا تو اڈای جڑے کام اوہو چھوٹکیاں چھو جانگے بس تو اڈے باندے ویچے کسے دی پرکار دی کوئی کسے دی نفرت پاونا نی ہونی چاہی دی تے سابنوں تسی پیار ستکار دینا ہے ارداس پڑ دے ہوئے ارداس سن دے ہوئے بھی تے تھوڑے کوئی بھی تھوڑا بار بھی نہیں بھنگا کر سکتا جی تسی اس ارداس نو ایک نیت نیم دے ویچے جوڑ لیا گیا تا دوستو تسی بہت کلامہ بھی دیکھیاں ہوئے ہیں تے منتر بھی دیکھیاں ہوئے ہیں جنیاں ارداس آیاں ارداس سن دے ہو ارداس سن دے ویچے جدو بینٹی گیتی جاندی ہے جدو پڑی جاندی ہے ارداس تے مالک دا نام لیا جاندہ تے مالک سدھا تو اڈینال کنیکٹ ہو جاندہ تے کنیکٹ ہو کے تو اڈین مدد کردہ دوستو پھر بھی تسی جے کوئی کہلو گی ایڈاں دی کوئی گالبات ہوئی تسی پوچھ کے اپنے جے تسی گورتار نہ کیتی ہے اپنے گرونال جرون سلا کر لی ہو تے اس ارداس دے ویچے ہر ایک بندہ ہر ایک عورت پڑ سکتی ہے اور پر عورت اتس طرح ہے کہ جڑی یہ ارداس ہے وہ اکی دن اکی دن کر کے پڑے کہ وہ کر کے جڑی یہ ارداس ہے لگاتار تسی اکتالی دن پڑ لئی تا تو انہوں ایک مقام حرسل ہو جائے گا یہ ارداس چڑی پاور جنہیں گونس پاک سچی سرکار جیدہ نام تے آ کے انہوں تے آ لیا اکتالی دن لگاتار بین نگا پائے اس بندے دا کام دنیا تے کوئی روک نہیں سکتا انہوں کوئی بھی دیوی دیو تا کہلو کہ انہوں تا درجہ بھی دیوی دیو تے جنہیں ارداس پڑ لئی ہے پوری کتالی دن گدی لا کے آسن تے بیٹھ کے ارداس نو پڑ لیا جانایا پہلا تسی ارداس سن لو ارداس کیڑی ہے پھر تو انہوں اگلی جڑی کاروائی ہے میں تا انہوں دسانگا کیوں کر کے باقی دے کم دسانے جروری ہوں دے اس ارداس نو پہلا تسی سنو پہلا تا کاپی پین لے لو ویسے تاسی تلے انہوں ڈسکرپشن چو بھی پا دے مانگے سنو پہلا تا چٹا کوڑا چٹا بانا گاؤنس پاک سرکار جی تسی جلدی آونا دیر نہ لاؤنا آ کے ساڑھے دکھ مٹاونا منگا مراد جو تیرے درتوں چولی پر کے جاوا آس پاس مکہ وچ مدینہ چھایا میں جاوا بلہ ہار گاؤنس سے آزم پیر تے جڑا چل کے بغداد تو آیا پڑا ارداس تیری ہووے جیجے کار تیری دوستو اہی ارداس ہی میں ایک بار پھر پڑھ دن چٹا کوڑا چٹا بانا گاؤنس پاک سرکار جی تسی جلدی آونا دیر نہ لاؤنا آ کے ساڑھے دکھ مٹاونا منگا مراد جو درتے رہتوں چولی پر کے جاوا آس پاس مکہ وچ مدینہ چھایا میں جاوا بلہ ہار گاؤنس سے آزم پیر تے جڑا چل کے بغداد تو آیا پڑا ارداس تیری ہووے جیجے کار تیری دوستو اہی ارداس ہی ارداس بہت پیاری تے پاورفل ارداس ہے اس ارداس تے تے بولا دے تے تسی نہ جانا کیونکہ کہ جی تسی سرکار دا نام جتے کہتے ہیں کہ جتے سرکار دا نائن لگ گیا ہوئے وہ چیز ایک ایسا کلمے دا روپ تارن کر لن دیا جڑی کی انیکہ پرکار دے بالت شکتیاں نال پر جندی ہے اس کر کے اہے ارداس کاؤنس پاک سچی سرکار جی دی ہے اس ارداس دے وچ بہت طاقتہ نے بہت روحانیت اس ارداس دے وچ ہے تے تسی کسی بھی غلط کبران دی لوڑنی تو انو چیز تسی اپنے گروہ نال جرور اکبر صلاح کر لینا ٹھیک ہے یہ جڑی ارداس ہے ویروار تو شروع کر لینا نہیں ہے جی تسی لگا تاریک تاری دن پڑھنی ہے پاک صاف ہو کے پڑھنی ہے جڑا سمایا وہ تسی سویرے چار بجے تو لے کے رات دے گیارہ بجے تک دہ سما تو اٹھا ہوئے گا کسے بھی سمیں تسی پڑھ سکتے ہو اور اس ارداس تسی ایک کمالا پڑھ لو دو مالا پڑھ لو کی بار پڑھ لو گیارہ بار پڑھ لو جنی بار پڑھوں گے انہیں تو اڈے بدیاں ہندے جانگے اس کر کے تسی سمانردہ اردتے ارداس نو پڑھن دے لی ایک جڑا اپنا کمرا ہے وکھرا رکھے ہو جتھے کوئی آندا جاندہ نہ ہوئے جتھے کوئی تا نو روکے نا اس کردے سوش رابی دے وچنی شانت مئی سوا دنال شانت مئی تریقے دنال اسے ارداس نو پڑھنا ہے بلکل تھنڈے ہو کے گصہ بلکل نہیں کرنا جنہیں دن ارداس پڑھنے ہی ہیں کسے نہ لڑنا چا گڑنا نہیں اس تو بات تسی کونس پاک سچی سرکار جی دی گیار میں دینی ہے تی دے سکتے ہو نی تا ویروار نو تسی تھوڑی جوڑی دن آدھی نیاج دے سکتے ہو تی ارداس اہی ارداس سگی اہی ساڑی دوستو ویڈیو سی جتو انو اہے ارداس چنگی لگ دی ہے کر کے جسا نو جور دسنا کمنٹ آن دے ویچ جائے پینا دی جائے مستا دی مالک پلی کرے